تھری میروہ ایم پی اے ساجد علی کا تھری میروہ کے مختلف علاقوں کا دورہ بعد میں جوگی ہاؤس پر عبدالرزاق جوگی اور ایسسٹن مختیارکار محمد صدیق جوگی کے دعوت پر پہنچا تفصیلات کی مطابق ایم پی اے کے ساتھ پی پی کارکنان اور جیالے فقیر امدیاز لاشاری وکیل اختر حسین لغاری ڈاکٹر انسار گوپانگ پٹواری منور علی لغاری پٹواری آغاشر ڈاکٹر ہوش محمد جوگی اور دیگر ساتھ تھے اس موقع پر ایم پی اے ساجد علی کو سندھ کے ثقافت اجرک کے ساتھ توفے میں دیئے گئے اور ایم پی اے ساجد علی نے میریہ کو بتایا کہ نیازی حکومت نے ہاتھوں سے منگائی کر کے عوام کا چینہ حرام کر دیا ہے عوام دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے پریشان ہیں اس نے مزید کہا کہ آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ ملک کا وزیراعظم بلاول بٹو ہوگا راولپنی گنچمنی پولیس کی کاروائی راہگیروں سے موبائل فونز اور رقم چھینے والا سنیچر گرفتار ملزم انور سے مسروقہ رقم دس ہزار روپے برامت ملزم کے دیگر ساتھی اور سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس موقع پر ایس پی راول بابر جاوید نے کہا شہریوں کو ان کے حکیمتی اساسے سے محروم کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے تھری میروہ ایم پی اے ساجد علی کا تھری میروہ کے مختلف علاقوں کا دورہ بعد میں جوگی ہاؤس پر عبد الرزاق جوگی اور اسسٹن مختیار کار محمد صدیق جوگی کے دعوت پر پہنچا تفصیلات کی مطابق ایم پی اے کے ساتھ پی پی کارکنان اور جیالے فقیر امدیاز لاشاری وکیل اختر حسین لغاری ڈاکٹر انسار گوپانگ پٹواری منور علی لغاری پٹواری آغاشر ڈاکٹر ہوش محمد جوگی اور دیگر ساتھ تھے اس موقع پر ایم پی اے ساجد علی کو سندھ کے ثقافت اجرک کے ساتھ توفے میں دیئے گئے اور ایم پی اے ساجد علی نے میریہ کو بتایا کہ نیازی حکومت نے ہاتھوں سے منگائی کر کے عوام کا چینہ حرام کر دیا ہے عوام دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے پریشان ہے اس نے مزید کہا کہ آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ ملک کا وزیراعظم بلاول پٹو ہوگا راولپنی نصیر آباد پولیس کی اہم کاروائی فائرنگ کر کے دکان مالک کو قتل کرنے والا ملزم گفتار ملزم سپتی نے پندرہ روز قبل فائرنگ کر کے دکان کے مالک مزاوت کو قتل کر دیا تھا مقتول مسود نے ملزم کو ملازمت سے نکال دیا تھا ایس ڈی پی او کینٹ کی سربراہی میں نصیر آباد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیچنس کی مدد سے ملزم سپتی کو گفتار کیا اس موقع پر ایس پی پٹوہار رانا عبدالوحاب کا کہنا تھا ملزم کو تھوش وائد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ملزم کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا